اپنے گھروں پر غریب بچوں کو تعلیم فران کر رہے تھے یقینا ہم احتجاج پر منتظر مجبور ہو جائیں گے شبید احتجاج کریں گے کوئٹہ میں ہمیں ایک گرنڈ دھر نہ دینا ہوگا جو کہ بھوک خرطار ہوگی 523 NCHD تیچر جو کہ پورے بلوچستان کے مختلف ازلا میں اسکول نہ جانے والے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور عرصہ تین سال سے ہماری دنگوہیں ادا نہیں کی گئیں پہلے ہمارے پروجیکٹ اسلام آباد کی زیر نگرانی وفاقی تعلیم و تربیت کے زیر سایہ چل رہے تھے اس کے بعد جولائے 2021 سے ہمیں صوبے کی حوالے کیا گیا مگر صوبے نے ہمیں 27 دسمبر 2022 کیٹنٹ کی فیصلے کے مطابق ایک جنوری 2023 سے اڈاپٹ کیا اور احالیاں ہمارا نوٹیفیکیشن ہوا ہے جو کہ پہلے نوٹیفیکیشن سولاک ٹوبر 2022 کو ہوا تھا ہم بیکس اور ان سی ایچ جی ٹیچرز نے کئی مرتبہ مختلف ام این ایس اور ام ایس اور سی ایم سیکیٹری تعلیم ایڈیوکیشن سے ملاقات کی اور اپنے مسائل پیان کیے جس میں درجزل مسائل تھے نمبر ایک ہماری جولائی 2021 سے بند تنخواہیں جلد جلد ادا کی جائیں جو تقریباً تین سال بنتے ہیں تین سال سے ہمیں بلکل کوئی تنخواہ ادا نہیں کی گئی جو کہ وفاق ہمیں صرف آٹھ ہزار روپے میں مہوار دے رہا تھا اور اب حکومت بلوچستان نے بارہ ہزار روپے کی ہے مگر یہ سرسر نائنصافی ہے ہمارے ساتھ کیونکہ ہم تقریباً انیس سو پیچانوے سے اسکول نہ جانے والے بچوں کو مختلف ازلا میں دور دراز علاقوں میں باقائدی سے اپنے گھروں پر اسکول چلا کر تعلیم دے رہے تھے اب کیونکہ پروجیکٹ صوبے کے حوالے کر دیا جیا ہے اور اپنی حاصل صوبے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہماری تنخواہیں ادا کریں مگر یہ بھی گزارش کی جاتی ہے کہ ہماری تنخواہیں کماز کم لے پر لاکھیں مطابق سینتیس ہزار روپے کی جائے نمبر دو دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہماری ویریفیکیشن کے دوران کچھ تیچروں کے نوٹیفیکیشن نہیں کیے گئے تھے جبکہ ان کو آٹی ایس این ٹیم ڈی سی اور ڈیسٹریٹ ایڈیوکیشن آفیسر نے ویریفائی بھی کیا تھا مگر ان کے تاہال آرڈر نہیں کیے گئے ان کو پل پور آرڈر دیے گئے نمبر تین ہمارے کچھ ایزلا کے دیسٹریٹ ایڈیوکیشن آفیسر نے ہمیں اپنے قریبی سرکاری سکولوں میں اٹیچ کر رکھا ہے اور باقائدی سے ہم تیچر وہاں ڈیوٹی دے رہے ہیں مگر کچھ ایزلا نے اب تک ہمیں اڈاپٹ نہیں کیا جبکہ گورمنٹ آف گورمنٹ آف نوٹس گورمنٹ آف بلوچستان کا نوٹس نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے جس کے مطابق اب ہم گورمنٹ آف بلوچستان کی ذمہ داری ہیں اور ہم سے ڈیوٹی لینا گورمنٹ آف بلوچستان سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کا کام ہے لہٰذا فیل پور ہمارے جین ہزلا نے اب تک اٹیچمنٹ آرڈر نہیں کیا وہ جلد از جلد خالی پوسٹوں پر اٹیچمنٹ کریں نمبر چار سب سے اہم مطالبہ چونکہ ہم سن دو ہزار چانوے سے یہ کمیونٹی سکول چلا رہے تھے اپنے گھروں پر غریب بچوں کو تعلیم فرانکار رہے تھے جو کہ ان کا لازمی حق ہے آئین پاکستان کے تحت یادہ ان کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی ریگولر کیا جائے اور محنت اور خوش اسلوبی سے اپنے ڈیوٹی انجام دے سکیں اور ہم محنت اور خوش اسلوبی سے اپنے ڈیوٹی انجام دے سکیں کیونکہ اب ہم اور ایٹھوٹکے ہیں اور یقینا اب کوئی اور جاب ملنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے بہت مشکل ہے لہٰذا ہماری ایکسپیڈینس کے کو تعلیم اور اپنی لگن کے ساتھ دیکھتے ہوئے ہمیں فیلٹ فور ریگولر کیا جائے اگر ہمارے یہ مطالبہ جو کہ جائز ہیں فیلٹ فور مکمل نہ کیے گئے تو یقینا ہم احتجاج پر منظر مجبور ہو جائیں گے شدید احتجاج کریں گے اور تک تک احتجاج ختم نہیں ہوگا جد تک ہمارے یہ مطالبات منظور نہیں کیے جائیں گے کوئیٹا میں ہمیں ایک گرینڈ دھرنا دینا ہوگا جو کہ بھوک ہرکار ہوگی لہٰذا اب آپ سے گزارش ہے کہ میڈیا والوں سے گزارش ہے کہ آپ کی توسط سے گزارش ہے کہ حکومت بلوچستان ہمارے جائز مطالبات جلد 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 پورے کیے جائیں بسورت دیگر پانچ اگز دو ہزار چوبیس سے ہم ایک گرینڈ دھرنا بلوچستان اسمبلی کے سامنے دیں گے اگر ہمارے اگر ہمارے مطالبات منظور نہیں کیے جائیں گے تو ہم گرینڈ دھرنے کا اعلان کرتے ہیں اور اس کام میں ہمارے صوبائی صدر ابدالمنان صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے انہوں نے دین رات ایک کر کے ہمارے پروچیکٹ کو یہاں تک پہنچایا ہے اس کی کامجابی کا سہرہ صوبائی صدر منان صاحب کے سار جاتا ہے بیٹس آر انس آخر میں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے بہت سی بہنیں گھروں کو چھوڑ کر اپنے بیمار بچوں کو چھوڑ کر اسکولوں میں آ کر خوش اسلوبی سے اپنی ڈیوٹی انجام دے رہی ہیں اور ان کی تنفاہ بارہ ہزار روپے مقرر کی گئی ہے جو کہ بہت ہی کم ہے اس مہنگائی کے دور میں آپ سب کھمچ سکتے ہیں کہ یہ تنفاہ بہت ہی کم ہے مطلب آٹے میں نمک کے برابر ہے لیکن پھر بھی وہ اپنا بھر بار چھوڑ کر اپنے بیمار بچوں کو چھوڑ کر آ کر اپنی ڈیوٹی انجام دے رہی ہیں امانداری سے گورنمنٹ ٹیچرز کے برابر بیٹھ کر وہ بچوں کو پڑھا رہی ہیں جبکہ ان کی تنفاہیں دیکھیں کہاں تک ہیں اور یہ بیٹاریاں بارہ ہزار کے حصول کے لیے اسکول جاتی ہیں لیکن وہ بارہ ہزار پہ بھی ان کو منتلی نہیں ملتے تو یہ آپ خود سوچیں ان پڑیوی کی نادار غریب ٹیچرز کے ساتھ کتنی نانساق کیے خدا رہ حکومہ سے اقام بالا سے اپیل کرتی ہوں کہ ان کے ساتھ انساق کیا جائے ان کی لے کر لاکھ و مطابق تنخواہ سنتیس ہزار پر مقرر کی جائے اور ہر مند ان کی تنخواہ اتساق دی جائے تاکہ یہ بھی اتنے انگائی کے دور میں اپنے دھرکا کی بلا جلا سکے جی 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 بلکل پہلے ہی اسلام آباد کے پرون ہمارا بھی پروجیکٹ جلتا تھا تو وہاں سے براینام سیلری مجھے پانچ ہزار پہ کھڑے پانچ ہزار پہ آٹھ ہزار سن سیلری مجھے تو جی ابھی یہ وہ کانٹریکٹ سر پنجاب پنجاب اور سندھ حکومت نے اپنے جونا انٹیس بیکس اور انٹیس بیکس اور انٹیس بیکس اور انٹیس بیکس کو ریگولر کر دیا گیا ہے وہاں پہ اور انٹی سیلری بھی لیبر لا کے مقابل جونا ان کو فرام کی جائے تو یہی جونا وہی کا اصول جہاں اپلائی کیا جائے جہاں بلوچستان میں بھی تو ہماری تیچس کے لیے فائدہ مند ہو کر جی ابھی تو ایڈاپٹ کیا ہے جورمین حکومت میں ہمیں ایڈاپٹ کیا ہے ایڈاپٹ کرنے کے بعد ابھی یہ یہ ہوتا ہے ہمارے اس معاشرے میں جب تک ہم باہر نہیں نکلیں گے دھرنے نہیں لیں گے تو ہمارے مطالبات برے نہیں کیا جائے جی ہمارے مطالبات برے نہیں ہمارے مطالبات برے نہیں ہمارے مطالبات برے نہیں تو ہمارے مطالبات برے��니